ہر کوئی اپنے انداز پر عید منا رہا ہے گجرانوالا کے پہلواروں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ اید الفطر کو یاد جار برالے کے لیے دعوتوں کو اعتمام کیا اور تیار کردہ کھانوں پر پہلواروں نے خوب داؤ پیس سیوان کیے ہیں نظیر بتا رہے ہیں سہد بچی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد گجرانوالا کے پہلوان روایتی لباس پہنے ایک دوست کے گھر اکٹھے ہوئے عید ملنے کے بعد ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کی میٹھی عید ہو اور کھانے میں میٹھا نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں پہلوانوں کی خوش خوراکی کو مدے نظر رکھتے ہوئے وافر مقدار میں پکوان بھی تیار کیے گئے تھے اور کھانے کی دستر خان کو مٹن کورما چامپیں پلاو کباب سمیت انواو اقسام کی ڈشیز سے سجایا گیا ماشاءاللہ عجیدہ تو ہم سارے پہلوان دوست جو ان سے ہم ہو کرتے ہوئے عید والے بین ایک دو دن ہوتے ہیں جو چھوٹی گئے ہوتے ہیں وہ ہم اس کو زیادہ تو زیادہ آپ اس میں انجائے کر دے اور دو پوتری کے ساتشی سے منانا چاہتے ہیں عید کا واحد دین ہے کہ جب ہمیں ٹائم ملتا ہے اور ہم پھر سپیشل جو ہمارے سارے پہلوان ہیں ان کے گروہ میں جاتے ہیں من پسند کھانا دیکھ کر پہلوان ایک لمحہ کے لیے رکھ نہ سکے اور چٹ پھٹ میں ڈشیز خالی کر دیں کھانے سے فراغت کے بعد پہلوانوں نے خوب سیلفیاں بنائی گجراوالا کے پہلوانوں نے میٹھی ایڈ کا مگا دوبالا کرنے کے لیے خوابوں سے برپور انصاف کیا اور اس تہوار کو دوستوں کے ہمراہ روایتی طریقے سے منایا کیمرمن مکار سلم کے ساتھ فہد بشیر دنیا نیوز گجراوالا